السلام علیکم آپ کو بتاتے چلوں انڈیا اور چائنہ کے علاق بہت زیادہ خراب ہو گئے چائنہ کے صدر نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انڈیا کو بڑی دمکی دے دی ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو اندر اندر سے چالے کھیر رہے ہے ہمیں سب پتہ ہے کیونکہ تائیوان اور چائنہ کی بہت زیادہ آپاس میں اس لئے لگتی ہے کہ چائنہ کا کہنا ہے کہ دوزار پچاس تک جو ہے تائیوان کو وہ اپنے چائنہ کا حصہ بنا لے گا اور پوری دنیا میں چند ملک ہیں جو تائیوان کو ملک سمجھتے ہیں اور باقی پوری دنیا تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ تائیوان کو مانتی نہیں ہے کہ یہ ملک کو یہ ہے تو اس لیے چائنہ کہتا ہے یہ میرا ملک کا ہی حصہ ہے میں اس کو واپس لوں گا اور انڈیا جو ہے وہ تائیوان کو پہلے نہیں مانتا تھا اب اس کو تسلیم کرنے کا جو ہے آستا آستا چالیں کھیر چائنہ کا کہنا ہے کہ انڈیا نے چائنہ کی جو امبیسی انڈیا کے اندر مجود ہے اس کے قریب قریب پوسٹر لگائے تائیوان کے کے جو ہے چائنہ جو تائیوان کا جو آج کا ڈے تھا تائیوان جو یعنی کہ بقول ان کا کہ تائیوان آزاد ہوا تو انڈیا نے اس کا جو ہے آج ڈے منایا خوشی منایا کہ تائیوان آج کے دن آزاد ہوا تھا یہ بات چائنہ کو اچھی نہیں لگی چائنہ نے کہا کہ انڈیا جو تائیوان کو جو تسلیم کرنے جا رہا ہے یہ وہ اچھا نہیں کر رہا اس کے خلاف اب ہم سخت کاروائی کریں گے کیونکہ پہلے ہم چاہ رہے تھے کس کے ساتھ ہم نرمی پیش کریں لیکن اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں چائنہ کے صدر کی جانب سے یہ کہا گیا اور یہ ساری دنیا نے سنا تو بارحال ابھی دیکھیں ابھی کیا حالات ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سردیوں میں اس طرح کی حالات نہ خراب ہو جیسے کہ ان کا یہ بھی بڑے بڑے جو تجدیق جتنے بھی انکر ہیں بڑے بڑے ان کا کہنا ہے پوری دنیا میں ان کا کہنا ہے کہ جیسے سردیاں بڑھیں گی اور اگر کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کو لوگ دون اگر کر دیا گیا تو چائنہ انڈیا پہ حملہ کر دے گا اور شاید وہ کشمیر والی سائٹ پہ بھی اس طرح کی معاملات کرے ابھی دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں جو چائنہ نے ابھی رپورٹ بنائی تھی کہ 2050 تک تائیوان کو چائنہ کا حصہ بنا لے گا امریکہ نے کہا ہے کہ حبردار اگر چائنہ نے اگر تائیوان پہ ایک گولی بھی چلائی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے پر حملہ کی تو ہم لوگ چائنہ کے خلاف جنگ کریں گے تو امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے اور اندر تائیوان کے ساتھ انڈیا بھی اب شامل ہو رہا ہے تو اب یہ بہت بڑی جو ہے معاملہ تبکہ نہیں کس طرح جا رہے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ابھی نئی سے نہیں اپ ڈیٹس آ رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کچھ آج کی اپ ڈیٹس پاکستان کے جو چیف آرمی سٹاپ نے صاحب بیان کیا کہ ہم لوگ خود مختیار ہیں اور جو ہے پاکستان ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ایک سوپر پاور ہے اور بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے پاکستان نئے سے نئے جنگی تیارے جو ہے وہ لیٹس لیٹس ورجن جو ہے وہ بناتا جا رہا ہے اور آگے یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کرے گا پاکستان انشاءاللہ آگے اس کا فیوچر بہت زیادہ انشاءاللہ برائٹ ہوگا کیونکہ پاکستان بہت بڑی تعداد میں اصلہ جو ہے وہ خود بنا رہا ہے تو چائنہ کی بھی بیچ میں چائنہ کی بھی ہے ساتھ کچھ دونوں ملکے بہت کچھ کر رہے ہیں بارال اپنا خیار رکھیں یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی ابھی کدھر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ